آج تک ریڈیو سنتا ہے سارا جہان گیان پھیان ہم دعویٰ کرتے ہیں یعنی سے سال دوزر تیز کی جولائی کے آخر میں ایک لڑائی شروع ہوئی لڑائی جو علاقوں پر دعویٰ کی تھی ویجا تک پہنچ گئی ہمارے تین کھلاڑی ایک پردیوگیتہ میں بھاگ لینے کے لیے چین جا رہے تھے جو اروناجل پردیش سے آتے ہیں چین نے انہیں نارمل ویجا نہ دے کر دیا اسٹیپلڈ ویجا بھارت نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور ہم اسٹیپلڈ ویجا کو نہیں مانتے ہیں لیکن چین نڑا رہا فائنلی بھارت سرکار نے نیڑا لیا کہ یہ کھلاڑی چین نہیں جائیں گے جب تک انہیں سامانے ویجا نہیں دے دیا جاتا اب یہ ویجا کا نیا پرکار ہے کیا جو دو دیشوں کی جنگ کے بیچ آ گیا اور جس کی وجہ سے تین کھلاڑیوں کو ایک مہتپونڈ پرتیوگیتہ سے ونچیت ہونا پڑ گیا آج بات اسی پر نمسکار آپ سن رہے ہیں آج تک ریڈیو میں ہوں رویت انیل تریپارٹھی اور یہ ہے ہمارے سپیشل پوڈکاسٹ گیان دھیان مارشل آرٹ کی ہی طرح کا ایک کھیل ہے ووشو 28 جولائی سے لے کر 8 اگست دوہزار تیس تک اس کی ایک پرتیوگیتہ چین میں آئیوجیت ہونی تھی بھارت کی کھلاڑی بھی اس میں شامل ہونے کے لیے 26 جولائی کی شام اور 27 جولائی کی صبح روانہ ہونے تھے لیکن این وقت پر پینچ مس گیا ہوا یہ کہ ٹیم کے تین کھلاڑیوں کو اسٹیپل ویجا دے دیا گیا یہ ایروناشر پردیش کے رہنے والے تھے بھارت سرکار نے کہا کہ اسٹیپل ویجا کی منجوری نہیں ملے گی نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ٹیم چین نہیں جا پائی اب سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیپل ویجا ہے کیا جس پر اتنا کچھ ہو گیا یہ بیسک جانگاری سب کو پتا ہے کسی بھی ناغری کو ویدیش یاترہ کرنے کے لیے پاسپورٹ اور ویجا کی ضرورت ہوتی ہے نارملی اگر کوئی فورین ٹریپ پر جا رہا ہے تو ایمیگریشن آفیسر اس کے پاسپورٹ پر ایک موہر لگاتا ہے موہر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کی ویقتی اس دیش میں کیوں جا رہا ہے لیکن اگر اسی ویقتی کو نارمل ویجا کی بجائے اسٹیپل ویجا جاری کیا جاتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پر یہ والی موہر نہیں لگائی جاتی جس سے یاترہ کے کارنوں کا پتا چل سکے اسٹیپل ویجا میں ویقتی کے پاسپورٹ کے ساتھ ایک اور کاغت جوڑ دیا جاتا ہے نتھی کر دیا جاتا ہے الگ سے لگے اس کاغت پر موہر لگتی ہے اور اسی کاغت پر اس بات کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ٹریول کر رہا ویقتی ویدیش جا کیوں رہا ہے اسٹیپل ویجا دھارک ویقتی جب اپنا کام ختم کر واپس آتا ہے تو اس کے اسٹیپل ویجا انٹری اور آؤٹنگ ٹکٹ کو فار دیا جاتا ہے یعنی اس کے پاسپورٹ پر اس یاترہ کا کوئی ریکارڈ درج نہیں رہتا جبکہ نارمل ویجا میں ایسا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ چین نے انہونانچل پردیش کے تین کھلاریوں کو کیوں اسٹیپل ویجا جاری کیا یا کوئی بھی دیش ایسا کیوں کرتا ہے تو اسے ایسے سمجھئے کہ کوئی بھی دیش اس کی ناگرکتہ کی موجودہ استحتی پر اپنا ویروت درج کرانے کے لیے اسٹیپل ویجا جاری کرتا ہے چین انہونانچل پردیش کے تین کھلاریوں کو اسٹیپل ویجا جاری کر کے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہونانچل پردیش کو وہ ویوادی شیطر مانتا ہے اور اس پر چین کا دعویٰ ہے بھارت چین کا یہ ویواد نیا نہیں ہے چین بھارت کے ہزاروں کلومیٹر حصے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے بھارتی یہ ویریش منترالے کے مطابق انہونانچل پردیش کی قریب نبی ہزار ورگ کلومیٹر زمین پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین بھارت کے انہونانچل پردیش کے ناگرکوں کو اسٹیپل ویجا جاری کرتا ہے تیبت اور انہونانچل پردیش کے بیچ انیس سو چودہ میں تین ہوئی ایک ریکھا جسے میک موہن ریخا بھی کہتے ہیں چین اسے نہیں مانتا اور اسے دکھچڑی تبت کا حصہ بتاتا ہے جبکہ بھارت کی اور سے کئی بار یہ کلیر کیا جا چکا ہے کہ اہونانچل پردیش بھارت کا آٹوٹ حصہ ہے چین کی اور سے اسٹیپل ویجا کا سلسلہ شروع ہوا تھا دوہزار آٹھ میں جب اس نے جمہو کشمیر کے ناگرکوں کو اسٹیپل ویجا دینا شروع کیا پھر سال دوہزار بارہ میں چین نے جمہو کشمیر کے ناگرکوں کو اسٹیپل ویجا جاری کرنا بند کر دیا اب یہ اہونانچل پردیش پر اپلائیڈ ہے حالانکہ اسٹیپل ویجا کا چلن اور کئی دیشوں میں بھی ہے جیسے کیوبا، ایران، سیریا اور اترکوریا جیسے دیش چین اور ویتنام کے ناگرکوں کو پہلے اسٹیپل ویجا ہی دیا کرتے تھے پھر ان دیشوں کے بیچ میں سمجھوتا ہو گیا اور بعد میں ان دیشوں نے تیہ کیا کہ چین اور ویتنام کے ناگرکوں کو اب سے اسٹیپل ویجا نہیں دیا جائے گا یہ بھی پہلی بار نہیں ہے کہ جب چین نے اہونانچل پردیش کے بھارتی خلاڑیوں کو اسٹیپل ویجا جاری کیا ہو سال دوہزار گیارے میں بھی چین نے ایسا ہی کچھ کیا تھا جب کراٹے ٹیم کے پانچ خلاڑیوں کو اسٹیپل ویجا جاری کیا گیا تھا اس کے بعد سال 2012 میں چین نے انوڈاچل پردیش کے دو تیر اندازوں کو بھی نارمل ویجا پر چین جانے سے روک دیا تھا پھر آیا سال 2016 جب چین نے تدکالین بھارتی ویڈمنٹن ٹیم کے مینجر بامانگ ٹینگو جو انوڈاچل پردیش کے رہنے والے ہیں انہیں نارمل ویجا دینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ تھے اسٹیپل ویجا سے جڑے معاملے اور اسٹیپل ویجا کی پریبھاشا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ پوڈکاست پسند آیا ہو آج کے گین جان کیلئے ساؤنڈ مکسنگ کر رہے تھے کپیل دیو سنگھ میں ہوں رویت انیل تریپاٹھی اب اجازت دیجئے سنتے رہیے آج تک ریڈیو